کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ مغرب جی مغرب رول مارڈل بنا رکھا ہے ہم نے یہ مغربی ممالک آج مغربی ممالک میں اگر خاندانی نظام نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے اخلاق اور اپنے فائدے کیلئے اخلاق امدہ صفات بہت سے اچھی ہیں صفائی ان کے درمیان ہے ڈیسپلین ان کے درمیان ہے یہ سب اچھی چیزیں ہیں لیکن کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی تخلیق کا مقصد نہیں معلوم اس لئے ان کی زندگی کا مہور دنیا کی زندگی ہے اور انسان نے صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے جو چیز ان کی سمجھ میں آئے ان کی زندگی کا میعار کیا ہے جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے بس وہ اچھی ہے جو انسان کو بری لگتی ہے وہ بری ہے آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا وہ کہتا ہے کہ ایک مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے دل چاہتا ہے بھئی کر لو عورت عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے دل چاہتا ہے کر لو یہ ہے نا کیوں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہی دنیا ہے بس اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے آنا ہے کھانا ہے پینا ہے سکون اور اتمنان سے رہنا ہے اپنی خوشیاں بنانی ہے شادیاں کرنی ہے اولادیں پیدا کرنی ہے مال اور دولت کمانا ہے اور مال اور دولت اتنا کمانا ہے کہ ہمارے زندگی میں اتمنان آ جائے سکون آ جائے ہم ایک مرتبے تک پہنچ جائیں ایک سٹیٹس حاصل کرنا ہے اور پھر بڑھاپے میں مر جانا ہے جب انسان نے اپنی زندگی ان مقاصد کے لئے رکھی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انسان تو نے پھر یہ سمجھ لیا کہ میں نے تجھے دنیا کے لئے پیدا کیا تو بیکار پیدا کیا میں نے تجھے بیکار تو نہیں پیدا کیا یہ تو بیکار کی زندگی میں تو نے اپنی زندگی لگا دی آج میں اور آپ ہم بھی یہی کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود اور ماننے کے باوجود ہماری عملی زندگی یہ ہے کہ گویا کہ ہم بیکار کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہر شخص دنیا کا طالب ہے ہر شخص دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور اس دوڑ میں جس چیز کو وہ بھول گیا اسے اللہ نے فرمایا کہ وہ تھا تیری زندگی کا مقصد اَفَحَسِبْتُمْ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا اے انسان اگر تُو نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تُو فضول میں تجھے اللہ نے پیدا کر دیا تو تیرا یہ خیال بیکار ہے اور تیری تباہی اور بربادی کی بنیاد ہے موسیقی موسیقی